اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نید آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی قرصی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میری آج کی اس ویڈیو میں برج حمل کی خصوصیات بتائی جائیں گی برج حمل جس کو انگلش میں ایریز کہتے ہیں برج حمل کا نشان مینڈا ہے برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ ہے برج حمل کا بنیادی انصر آگ ہے برج حمل ماہیت کے لحاظ سے منقلب ہے برج حمل میں ستارہ شمس کو شرف نصیب ہوتا ہے برج حمل میں سیارہ زہل کو حبود زوال حاصل ہوتا ہے برج حمل کا موافق رنگ سرخ ہے برج حمل کا موافق دن منگل ہے برج حمل کی موافق دھات لوہا ہے برج حمل کے موافق نگینے یاکود مرجان اور میزو نائٹ ہیں برج حمل کا علامتی نشان مینڈا ہے یہ نشان برج حمل کے افراد کی فطرت اور مزاج کو ظاہر کرتا ہے مینڈا جب اپنے مخالف پر تنگ آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر جھکا کر اپنی تمام توائنائیوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے سے پہلے نہ تو وہ کوئی پلاننگ کرتا ہے اور نہ ہی کسی لاحے عمل کے تحت دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کا یہ رد عمل اس کے مخالف کے بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا حملہ اپنے لئے بھی خطرناک ہے کیونکہ سر کو جھکا کر وہ اپنے محول سے بے خبر ہو جاتا ہے جس میں اس کے لئے دیگر خطرات چھپے ہوتے ہیں اگر ہم مینڈھے کی نفسیات کو سمجھ سکے تو ہمیں برج حمل کے افراد کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ایسے لوگ نرم و نازک بدن پر ایک مضبوط اور توانہ سر رکھتے ہیں ایسے افراد جلد باز جلد بھڑک جانے والے غسویلے طاقتور اور توانہ ہوتے ہیں انہیں ہرانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ انہیں ہرا بھی دیں تو وہ اسے اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے اور دوسرے مقابلے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ہر بار گر کر مقابلہ کرنے کے لئے جدو جہد کرنا ان کا شیوہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اکلمند اور ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن جلد باز ہونے کی وجہ سے اکثر نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لوگ انتہائی موڈی ہوتے ہیں اگر آپ ان کے موڈ کو سمجھے بغیر ان سے معاملات تیار کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ہمیشہ نکامی ہوگی اگر یہ موڈ میں ہوں تو آپ کی بڑی سے بڑی خطا ماف کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑے سے بڑا توفہ یا انعام دے سکتے ہیں لیکن اگر یہ موڈ میں نہ ہوں تو ان سے اچھائی کی توقع رکھنا فضول ہے یہ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سرگر میں عمل رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے تمام وسائل صرف کر دیتے ہیں ان میں کافی حد تک قائدانہ سلائیتیں ہوتی ہیں اور شمس کے اس برج میں آ جانے سے ان کو اپنی سلائیتیں بہتر طور پر ثابت کرنے کے لیے مطلوبہ توانائی میسر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیں مسومانہ ہوتی ہیں یاد رکھئے کہ برج حمل کے افراد سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر ایار شاتر اور دگا باز نہیں ہوتے اکثر اکات ان پر بے وفائی کا الزام لگ جاتا ہے اور یہ بھی کہ یہ لوگ دل پھینک ہوتے ہیں اور ایک محبوب سے دل بھر جانے کے بعد فوراں ہی دوسرے محبوب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ جب بھی ان کے موڈ کے خلاف بات کی جائے تو یہ لوگ سخت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں خلوس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے اس لیے وہ بھولے پن میں دوسروں سے بھی خلوس و محبت کی توقع کرتے ہیں اور جب ان کو جواب میں کڑوی باتیں اور سرد محری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی مایوسی کے دور میں اگر انہیں کسی اور جانب سے محبت کی کرن نظر آئے تو وہ ایک پیاسے کی طرح اس کی جانب لپک پڑتے ہیں ایک منڈھے کی مانند حمل افراد یہ جانتے ہیں کہ ان کی سلائتیں کیا ہیں اور وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کن کمزوریوں کے باعث وہ کون سے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے وہ کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار افراد سے جگڑا مول نہیں لیتے اور ایک منڈھے کی مانند چپکے سے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں اس سے ان کے صبر اور برداشت کا اندازہ وہ خوبی لگایا جا سکتا ہے حمل افراد کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں اس لیے وہ اکثر اپنی جد و جہد کے رستے بدلتے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کی تخلیقی سلائتیں بھی نکھار حاصل کرتی رہتی ہیں شاید اسی وجہ سے ان کے سماجی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ افراد کو متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں اعتماد و مصبت سوچ اور اتقاد کا پیمانہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ معاشرے کے حساس افراد ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا درد محسوس کرتے ہوئے کئی سماجی تحریکوں کو جنم دیتے ہیں اگر آپ حمل افراد سے کوئی بہتر کام لینا چاہتے ہیں تو انہیں غور سے سنیں اور ان کی تخلیقی سلائتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے انہیں کام کا بیڑا اٹھانے کی درخواست کریں جسے نہ صرف وہ باکشی قبول کریں گے بلکہ اپنی تمام تر سلائتیں بروے کار لاکر اسے پایا تکمیل تک بھی پہنچا دیں گے یاد رہے کہ آپ کبھی بھی حمل افراد پر شک کا اظہار نہ کریں بلکہ ہمیشہ ان پر اعتماد محبت اور یقین نچھاور کریں ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپ انہیں کھو دیں گے حمل افراد مہم جو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خطرات سے کھیلنا پسند ہوتا ہے اسی بہانے وہ اپنی انا کو مارے بغیر معاشرے میں سراحہ جانا پسند کرتے ہیں افراد میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی وہ ہر کام کر سکتے ہیں بس ایک بات جو انہیں چاہیے کہ ان پر اعتماد کیا جائے حمل افراد مہم جو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خطرات سے کھیلنا پسند ہوتا ہے اسی بہانے وہ اپنی انا کو مارے بغیر معاشرے میں سراحہ جانا پسند کرتے ہیں حمل افراد میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی وہ ہر کام کر سکتے ہیں بس ایک بات جو انہیں چاہیے وہ یہ کہ ان پر اعتبار کیا جائے اور انہیں کام کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے کیونکہ وہ اپنے کام میں کسی کا مشورہ یا مداخلت کبھی بھی پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے ان کی زندگی میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنا چاہتے ہیں جو کہ حمل افراد کو بلکل پسند نہیں اور بس یہیں سے اختلافات جنم لیتے ہیں حمل افراد کی ایک بڑی خوبی ان کا اناپرست ہونا ہے وہ ٹوٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے یہاں تک کہ جنسی تعلقات میں بھی وہ نمائی رہنا پسند کرتے ہیں انہیں بلیک میل کرنا آسان نہیں ہوتا برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ ہے اسی لیے یہ بہترین فوجی، کھلاڑی، سرجن اور سیلزمین ثابت ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت مسروف عمل رہنا ان کا شیعہ ہے حمل افراد روایتی باتوں کو بلکل پسند نہیں کرتے یہ لوگ مصبت اور روشن خیال ہوتے ہیں نت نئی اجادات کو قبول کرنے والے اور معاشرے کی تبدیلیوں کو سرہنے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے وہ زندگی میں صرف جیتنا جانتے ہیں اس لیے آرام سے بیٹھنا ان کے لیے موت کے برابر ہے شاید اسی وجہ سے ان پر خود غرض اور لالچی ہونے کے الزامات لگ جاتے ہیں حمل افراد ایک ہی وقت میں پانچ سرگرمیوں میں مشغول ہو سکتے ہیں ان کی لوگت میں ناممکن کا لفظ موجود نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کامیابی کے جذبے سے سرشار رہتے ہیں کسی کام کو سرگرمی سے پورا کرنے کے لیے حمل افراد کو ذہنی چیلنج کی ضرورت ہوتی ہے ان کا دماغ ان کا مضبوط ترین نکتہ ہوتا ہے حمل افراد اپنے پورکشش لباس پروکار چال خوبصورت انداز کی بدولت دور ہی سے پہچانے جاتے ہیں برج حمل سے تعلق رکھنے والا شرمیلہ سا فرد بھی لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر نہیں رہتا حمل افراد مقدر کے سکندر ہوتے ہیں وہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار اپنی ذات کو اٹھہ راتے ہیں اور کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے سے دریگ نہیں کرتے حمل افراد کی کشکسمتی کا راز یہ ہے کہ وہ پدائشی طور پر امید کے جذبے سے معمور ہوتے ہیں وہ سکے کا روشن پہلو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں حمل افراد زیادہ حساس نہیں ہوتے وہ ضرورت سے زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ خطرات سے کھلنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں خطرات مول لینے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں وہ حدود و قیود کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اندرونے خانہ سرگرمیوں کی بجائے بیرونے خانہ سرگرمیوں میں مشغول ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں حمل افراد اپنی متین کردارہوں پر چلنے کے شائق ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی کائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کریں یہ صلاحیتیں انہیں زندگی کے تمام معاملات میں جلد بازی پر اُساتی ہیں اسی طرح وہ عارضی طور پر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں حمل افراد کو چاہیے کہ وہ وقتی فائدے کی بجائے مستقل فائدے ذاتی خوشی کی بجائے اجتماعی خوشی اور اپنی ہی منوانے کی بجائے دوسروں کی بھی ماننے کے نقاط پر غور کریں حمل افراد قوت اور ذہانت سے بربور ہوتے ہیں ان کا ذہنی افق بہت وسیع ہوتا ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی بجائے مقابلہ بازی اور فتح مندی کے تصورات سے شرشار ہوتے ہیں حمل افراد اکثر لیڈروں اور بانیوں میں شمار ہوتے ہیں کسی فرد کی مصبت یا منفی پدائشی خصوصیات کو قبول کرنا نہائیت اہمیت رکھتا ہے حمل افراد بطور لیڈر معاشرہ کے متین کردہ لگے بندے اصولوں کو قبول کرنے کے زمن میں الجن کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے باوجود وہ ذاتی اور اجتماعی مقاصد کے حصول میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں غصے احساس جرم یا خوف کا لا شعوری طور پر دبانا بیماری کا باعث بن سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے منفی جذبات کو کم یا ختم کیے بغیر زندگی محبت اور تخلیقی کامیابی کا لطف نہیں اٹھا سکتا حمل افراد عموماً خود اعتمادی کی صلاحیت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ باہمت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے وہ اپنی عزت نفس کو اپنے عمل اور قائدانہ صلاحیتوں کو گروہ کار لا کر اُبھارتے ہیں حمل افراد امدہ حسمزہ کے حمل ہوتے ہیں وہ زندگی کے ناغوار پہلوں پر ہنس کر انہیں خوشگواریت میں تبدیل کرنے کا فن جانتے ہیں حمل افراد عموماً خود غرض ہوتے ہیں جون جون وہ پختگی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں ان کی بے حصی اور بے سبری میں کمی آتی جاتی ہے وہ اپنی ذاتی کمزوریوں کو جلد فراموش کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی شخصیت کے اندر غرور کی ایک تیہ ہوتی ہے جو ان کی شخصیت کی نشو نما میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے حمل افراد اپنی تکلیف کا اظہار دوسروں پر کرنے کی بجائے محض بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں حمل افراد محبت اور جذبات کے زمن میں بہترین تیزترین اور بے مسل تجربات کے شائق ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاملے میں بڑی تیزی سے فیصلہ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات بہت بڑی غلطی بھی کر جاتے ہیں حمل افراد خود دوسروں کے ساتھ مستقل مسابقت میں رکھتے ہیں اسی لیے وہ خود کو بہت دباؤ میں محسوس کرتے ہیں وہ عموماً بے تکلف مغرور اور گفتگو کے فن میں تاک ہوتے ہیں حمل افراد بوریت یا دباؤ کا شکار افراد کے لیے حبس زدہ موسم میں تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوتے ہیں اور لوگ اپنی زندگی میں ایک نئی تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ انقلابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں سماجی رسم و رواج کے مندروں کو ریت کی دیوار کی طرح گرانے کی کوشش کرتے ہیں حمل افراد شکاری ذہنیت کے افراد ہوتے ہیں روزانہ ایک نئی امنگ کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں اور ہمیشہ کسی تبدیلی کے منتظر رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ماضی کی بجائے حال کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں حمل عورت حمل عورت امید پرست گرم جوش کم اکل اور جلد بور ہونے کی خصوصیات کی حمل ہوتی ہے اس کا حاکم سیارہ مریح ہے جو کہ جنگ و جدل کا دیوتا ہے حمل عورت کا رومانس اکثر دوستی کے طور پر شروع ہوتا ہے اور پھر قریبی تعلقات کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ مرد کو اس کی انا کے حال سے ازاد کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے حمل عورت مغرور بے تکلف اور تجسس پسند ہوتی ہے وہ اپنے متعلقین کے موں سے یہ سننے کی خواہش مند ہوتی ہے کہ وہ بہترین اور اولین ہے وہ اس تعلق کو خاطر میں نہیں لاتی جس میں وہ تعریف یا اختیار سے محروم ہو جائے حمل عورت ان لوگوں سے خوف زدہ ہوتی ہے جو اس کے کمزور پہلو سے اگاہ ہوتے ہیں حمل عورت عمومی دلکش اماندار مضبوط قوت ارادی اور چھا جانے والے دماغ کی مالک ہوتی ہے وہ رومانس کے آغاز میں تقریبا ہر شخص کے دل کو بھا سکتی ہے جب حمل عورت کی محبت مستقل بنیادوں پر قائم ہو جائے تو وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی ہے ایسا مرد جسے اپنی قوت اور مردانگی پر مکمل یقین نہ ہو مسائل اور جذبات سے آنکھ چھوڑانے کا عادی ہو اسے حمل عورت کی زندگی میں آنے سے اعتراض کرنا چاہیے اس کے برقس ایسا مرد جو اسے جذباتی سہارا دے اس کی کمزوریوں کو قبول کرے اس کی خود مختاری قبول کرے یعنی اس مرد کو اپنے اوپر مکمل اعتماد ہو اور وہ ہر قسم کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حمل عورت کا محبوب قرار پائے گا ان کے تعلقات خوشگوار رہنے کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے حمل عورت کی جنس تک رسائیبی زندگی کی دوسری چیزوں کی طرح ہوتی ہے یہ اپنا سب کچھ اپنے شریک حیات پر نچھاور کر دیتی ہے حمل عورت کا خفیہ راز یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے ایک ایسے جیون ساتھی کی ممتنی ہوتی ہے جو کہ مباشرت کے دوران اس کی تعریف و تحسین کرے اور اپنی بالا دستی قائم کرے اس کے بعد حمل عورت کو بالا دستی قائم کرنے کا موقع دے تو یہ چیز اس کے جذبات کو اروج پر پہنچا دے گی وہ وسیع الزہین شہر کو پسند کرتی ہے جو کہ لطف و مسررت کے حصول کے لیے اس کے تصورات کو حقیقت کا روک دارنے میں اس کا مامن ہو حمل عورت صبح تا شام ہما وقت متحرک رہتی ہے چنانچہ اس کا بیڈ روم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ سکون اور اتمنان کا سانس لیتی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو برج حمل کے بارے میں تھی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم قیسر ملتے ہیں